آج پیپلی میں جب اپنی جائز مانگ لے کر کسان اور وہاں کے آرتی ویپاری اور مہدور جا رہے تھے تو ان کے اوپر لاتھیا ماجی گئی حریان سرکار دوارہ بربتہ سے ان کو پیٹا گیا اور لوگ گرفتار کیے گئے یہ جو مانگ ہیں یہ ان کی جائز ہے سرکار جو ہے کرونا کے بھانے میں مانا بنا کر کسان کی آواز دبانا چاہتی ہے کسان کی آواز دبانی سکتی نہ دبنے دیا جائے گا کیونکہ کسان انداتا ہے تو پورے دیش کا پیٹ پالتا ہے یہ جو تین ادیادیش ہیں وہ کسان کے حط میں نہیں ہیں اور یہ وہ آرتیوں کے حط میں بھی نہیں ہیں مدور کے حط میں بھی نہیں ہیں ہاں اگر یہ ادیادیش لانا چاہتے تو چوتھا دیش اور لے کے آئے کی کسان کو ایم ایس پی ملے گی سوامی ناتان سی ٹو فارمولے پر ہاں اگر جو جو بھی کپری یا جو بیکتی کسان کو کم ایم ایس پی دے گا اس کے اوپر سجار اس کی ہو تو تو وہ چوتھا آرڈینس لے ہیں تو تو بات منجور ہوگی یہ جو اب لے کے آ رہے ہیں یہ نامنظور ہے اور یہ لڑائی کسان لڑ رہے ہیں کسانوں کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں پوری پارٹی کھڑی ہے اور جو آج ان کے ساتھ ویوار ہوا ہے وہ نندریے ہیں اور اسی واسطے میں کل سویم پیپلی جا رہا ہوں پیپلی کرکشیتر کی رن بھومی میں جس پرکار سے منڈی بچاؤ کسان بچاؤ ریلی کے لیے دمن چکر چاروں طرف پولیس کا فیلا رکھا ہے جس پرکار سے کسانوں پر لاتھیاں چلائی جا رہی ہیں جس پرکار سے پگڑیاں رولی جا رہی ہیں جس پرکار سے منڈیوں سے آڈتیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسی تانہ شاہی سرکار کی یاد دلاتا ہے جو آزاد بھارت میں نہ کبھی ہوئی اور شاید نہ کبھی ہوگی کھٹر صاحب دشن چوٹالا جی جس کسان آڈتی اور مزدور کے سر پر آپ ستہ میں آئے تھے آج آپ اسی کی پگڑی کو لاتھیوں سے کچل رہے ہیں تین تین اجھا دیش جو موڈی سرکار لائی ہے جس سے منڈی اور کسان دونوں ختم ہو جائیں گے جس سے مزدوری ختم ہو جائے گی روزگار اور روٹی ختم ہو جائے گی اس کا ویرود جاری رہے گا آپ چاہیے کتنے ہی لاکھ کسانوں آڈتی اور مزدوروں کو جیلوں میں ڈال دے ایک کو ڈالیں گے دوسرا سامنے آئے گا یہ سنگھرش جاری رہے گا یہ سمجھ لیجئے جب تک موڈی اور کھٹر سرکاروں کو ہم اکھاڑ کر نہیں فینک دیتے یہی ہمارا سنکلپ ہے جے کسان جے آڈتی جے مزدور جے ہریانہ جے ہندوستان